سب سے پہلے تو میں بلوچستان کے عوام کا شکر گزار ہوں اپنے حلقے کے عوام کا کہ ہم جتنے بھی دوست یہاں پر موجود ہیں ہم سب کو منتخب کر کے یہاں بھیجا آپ کا اور اپنی بہن غازالہ گولا صاحبہ کو بھی بہت بہت مبارک بات آپ ایزے سپیکر اور یہ 50 سپیکر بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ دونوں پر آئید ہوتی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ خوش اسلوبی کے ساتھ اس ایوان کو چلائیں گے اور صوبے کے مفادات کو سب سے اوپر رکھیں گے پچھلے ادوار میں ڈاکٹر صاحب پلیز سنیں ان کو بہت مشکلات سے ہم لوگ گزرے یہ صوبہ کافی سفر کیا خاص طور پر ہمارا ڈیویجن سیلاب کے حوالے سے بہت زیادہ تباہ ہوا جس طرح ریہیبلیٹیشن اور ریلیف ملنا چاہیے تھا اس طرح نہیں ملا اس ایوان پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم اپنے عوام کی خدمت کریں اپنے علاقوں کو سنبھالیں جہاں بلوشتان کے بہت سارے شوز ہیں وہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم سب پر آئید بنتی ہے تو آنے والی جو حکومت ہوگی زہد ریکی صاحب پرسوں تک زہد ریکی صاحب زہد صاحب پلیس اس بلوشتان کے آنے والی حکومت بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں آ جائے گی الیکٹ ہو جائے گی اسی ایوان کے تحت جو صوبے کے عوام نے جو منڈٹ دیا ہے اس کے تحت انشاءاللہ تعالی آئے گی اور اس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس صوبے کے بارے میں سوچا جائے گا اس کی پسماندگی کے بارے میں سوچا جائے گا جہاں لا ان آرڈر کی سیچویشن خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے سوچا جائے گا بہت ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے اسی صوبے کے نوجوانوں کے بارے میں سوچا جائے گا کیونکہ بے روزگاری بھی بے انتہا ہے پچھلے ادوار میں بھی ضرور کوشش ہوئی ہوگی لیکن اب کچھ اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر مالک صاحب نے جو یہاں پر بات کی بہت ہی سینئر ایک میمبر ہیں ہم تو میں تو مجھ سمیت جتنے بھی یہاں پر دوست بیٹھیں وہ ان سینئروں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن بہت ہی غیر مناسب انہوں نے الفاظ اس ایوان کے بارے میں کہ جو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب جیسے ایک سینئر دوست کے زبان سے مناسب نہیں تھا کہ اس طرح کے بات کرتے کیونکہ بلوستان کے عوام نے الیکٹ کیا ہے اور بڑے مشکلوں کے ساتھ ہم اس ایوان تک پہنچیں کوئی آسانی سے یہاں پر جتنے بھی میمبران بیٹھیں کوئی آسانی سے نہیں پہنچیں بڑی خدمات ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے جدو جہد ہے اس کے عوض سارے دوست جہاں پر پہنچے ہیں تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے بہرحال میں آخر میں پھر آپ کو اور اپنی بہن کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہتر طریقے سے اس ایوان کو چلائیں گے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب کو